اختدار کی آئیوانوں میں مسلم نمائندگی کو بڑھانی کے لیے تشکیل دیا گیا کہ ناٹک مسلم پولیٹیکل فورم تنظیمی سطح پر خود کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے تحت گلبرگاہ ڈسٹرک کی نئی باڈی تشکیل دی گئی دو ماہ قبل ہی معروف قانوندہ ایڈوکیٹ عبدالجبار گولا کو گلبرگاہ ڈسٹرک کا صدر مقرر کیا گیا تھا اب نئی باڈی بھی تشکیل دی گئی ہے نئی باڈی میں انجینئر نیر خرشید اور حامد علی کو نائب صدر مقرر کیا گیا جبکہ معروف سماجی رہنما محمد انور سلیدار کو جنرل سیکریٹری اور نوجوان لیڈر حارون رشید خرادی کو جوائنٹ سیکریٹری بنایا گیا شیخ عبدالرحیم انجینئر حامد علی اور عبدالکریم مڑکی کو ایکزیکیٹیف ممبر سے مقرر کیا گیا ذمہ داران کی مطابق تعلق اجاز سے بھی دو دو ممبران کو ڈسٹرک باڈی میں نمائندگی دی جائے گی اس موقع پر گلبرگاہ سیٹی باڈی کا بھی اعلان کیا گیا سابق کارپوریٹر ناصر مولانا کو سیٹی پرسیڈنٹ جاوید خان سنگتراش واری کو سیٹی نائب صدر اور عبدالخالیخ کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا یہاں مقررین نے ملک ریاست اور شہر کی سیاسی صحتحال پر تشویش کا اظہار کیا بالخصوص اقتدار کی آباروں میں کم ہوتی مسلم نمائندگی کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور دیا گیا خاص کر آئندہ لوکسابہ انتخابات میں کناٹک سے مسلم نمائندگی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے اور کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ کوشش ہیں تو ہماری جاری ہیں الحمدللہ اور ہماری کوششوں کے ٹیم کی کوششوں کے بازالت تقریبا ہماری آواز نہ صرف بینگلور بلکہ دیلی تک بھی پہنچی ہے اور یہ کوشش ہیں ہی ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہجاب کا جو مسئلہ ہوا الیکشن ہو کر گورنمنٹ بن کر چھے میں نے مکمل ہوئے ہجاب کو معمولی صدرہ میاں صاحب ایک بات کرتے ہیں پورے لوگ گھر لیے وہ بات وہی رہ گئی اب بات آ رہی ہے الیکشن کے بعد اس کے بعد حلال کی بات آ گئی پورے برادرہ نے بتانے گھر لیے سب سے اہم بات 4% ریزرویشن فار مسلم اس کو رد کیا گیا سپریم پورٹ میں پینڈنگ ہے اس کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی اس کے اوپر کیوں کیابینٹ ڈیسیجن نہیں ہو رہا ہے چاہے مسئلہ ہجاب کا ہو سپریم پورٹ میں پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے ریزرویشن کا بھی معمولہ دونوں جگہ پینڈنگ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آپ کرنا ٹا کیوں ایکشن میں نہیں آ رہی ہمارے پاس ہائیں ہم یہ کر سکتے ہیں سیبل پر پیچڈر بارسنگ کی ثابت ہو جائیں گے